اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا ہے کہ بھارتی جاریت اور سردی خلافرزیوں کا نوٹس لیا جائے ملیہ لودی کہتی ہے کہ بھارتی جاریت سے متعلق خط لکھا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی جاریت سے 20 پاکستانی شہید اور 100 کے قریب زخمی ہوئے تھے اقوام متحدہ سے تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے اس خط کے ذریعے ملیہ لودی نے یہ بھی کہا ہے کہ اقوام متحدہ بھارتی اشتیال انگیزی ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے اور سلامتی کانسل کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنری پر بھارتی جاریت کا نوٹس لے اس کے ساتھ ملیہ لودی نے کہا کہ بھارتی جاریت اور سیس فائل کی خلاف ورزیوں کی تفسیرات بیان کی ہیں اور اقوام متحدہ کے مہمدوار بھارتی جاریت کا نوٹس لے اقوام متحدہ بھارتی اشتیال انگیزی ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے سلامتی کاؤنسل کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی جاریت کا نوٹس لے ایسا کہنا ہے ملیحالوڈی کا جن کے مطابق پاکستان نے بازابتہ طور پر اقوام متحدہ کو خط لکھا ہے بھارتی جاریت سے آگاہ کیا ہے آج پاکستان نے یونائٹن نیشنز کے سیکیورٹی کاؤنسل کے صدر کو خط لکھا اس خط میں پاکستان نے تفصیلات بیان کی کہ ہندوستان کی طرف سے جو پرووکیٹیو ایکشنز اور سیز فائر وائیلیشنز ہو رہی ہیں لائن اف کنٹرول کشمیر میں اور ورکنگ باؤنڈری میں اس کا سیکیورٹی کاؤنسل کے ممران کو آگاہ کرنا اور ان سے یہ کہنا کہ آپ نوٹس لیں اس کا اس میں تفصیلات میں یہ بھی شامل ہے کہ کتنی شادتیں ہوئی ہیں سیویلین کیجلٹیز کس طرح سے سیویلینز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ان فائرنگز میں اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہم نے مطالبہ کیا ہے مختلف یونائٹڈ نیشنز افیشلز جن کے ساتھ میری ملاقاتیں ہوتے رہی ہیں پچھلے چند ہفتوں میں ڈیپٹی سیکٹری جنرل یان ایلیسن کو میں نے کہا اور پیس کیپنگ ڈپارٹمنٹ میں بھی میں نے یہ مطالبہ پاکستان کی طرف سے کیا کہ ان مو گپ جو یونائٹڈ نیشنز ملیٹری اوبزرور گروپ ہے فور انڈیا ان پاکستان اس کو یہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے ہے کہ جو انسرنس ہوئے ہیں سیز فائر وائلیشنز کے اس پر فل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور خاص طور پر ان انسرنس میں جس میں کہ بہت سارے پاکستانی سیویلینز مارے گئے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اگست میں سیز فائر وائلیشنز کی تعداد بھی بڑی ہے نوے کے قریب جولائے میں اسے آدھے سے بھی کم تھے اور سیویلین کیجلٹیز کی تعداد بھی بڑی ہے آگست میں بیس کے قریب ہمارے لوگ جو ہیں انہوں نے شہادت پائی اور مختلف جگہوں پہ جو انجریز ہوئی ہیں سو کے قریب ہیں تو ہم چاہتے یہ ہیں یونائٹ انیشنز سے کہ وہ اپنا رول پلے کریں اس میں اور اس قسم کی جو پرووکیٹیو ایکشنز ہندوستان لے رہا ہے ہندوستان کی جو فوسز ہیں وہ لے رہی ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے اور ہم نے ریسٹرینٹ کی کال جو دی ہے ہمیں امید ہے کہ سیکیورٹی کانسل کے بھی جو مختلف ممبرز ہیں جب یہ ہمارا لیٹر اور خات ان کو سیکیورٹ ہوگا وہ بھی اس کا نوٹس لیں گے